کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں کوئی جماعت واضح اکثریت حاصل نہ کر سکی جماعت اسلامی اور پیچ آئے مل کر شہر کا میئر بنانے کی پوزیشن میں آ گئیں صوبے میں حکمران پیپلز پارٹی اور اس کے وفاق میں تحادیوں کی مجموعی نشستیں بھی مطلوبہ تعداد سے کم ہیں میئرشپ کے لیے جوڑ توڑ اہمیت اختیار کر گیا ہے کراچی میں کوئی بھی سیاسی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکی شہر قائد کی میئرشپ کا تاج کس پارٹی کے سر سجے گا بلدیاتی الیکشن کے غیر متوقع نتائج نے صورتحال دلچسپ بنا دی انتخابی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی یونین کانسلز کی ترانوے سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی لیکن سادہ اکثریت نہ ہونے کے باعث وہ تنہا اپنا میئر بنوانے کی پوزیشن میں نہیں پی ڈی ایم میں شامل مسلم لیگ نون ساتھ جبکہ جے یو آئی تین نشستیں جیت سکی وفاق میں اتحادی تینوں جماعتوں کے کل ووٹ ایک سو تین بنتے ہیں تین آزاد امیدواروں ٹی الپی اور مہاجر قومی موومنٹ کے ووٹ ملا کر بھی سکور ایک سو نو بنتا ہے اسی طرف جماعت اسلامی نے چیرمن اور وائس چیرمن کی چیرمن کی چیاسی نشستیں لے کر سب کو حیران کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چالیس یو سیز بر چیرمن اور وائس چیرمن منتخب ہوئے اگر دونوں جماعتیں اتحاد کر لیں تو ان کی سیٹیں ایک سو چھبس بنتی ہیں جو دو سو چھالیس رکنی میٹرو پولٹن کے ایوان میں سادہ اکثریت سے زیادہ ہیں حالانکہ الیکشن صرف دو سو پینٹس نشستوں پر ہوئے ہیں نتائج کے مطابق شہر قائد کا میئر دو یا زیادہ جماعتوں کے اتحاد سے ہی بن سکے گا اس حوالے سے جوڑ توڑ کا کھیل اہمیت اختیار کر گیا سندھ حکومت کو اپنا میئر لانے کے لیے جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی میں سے ایک جماعت سے اتحاد کرنا پڑے گا آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے چیرمن اور وائس چیرمن عام طور پر اپنا وزن اکثریتی پارٹی کے پلڑے میں ہی ڈالتے ہیں شہر قائد کی سیاسی صورتحال آئندہ دنوں میں بہت دلچسپ صورتحال اختیار کر سکتی ہے